ریسیوں منیوں پر تمہارا حکم جلتا ہے دیوی اور دیوتروں کے اوپر تمہارا حکم ہے برما بیسرو مہادیو تمہارا حکم جلتا ہے تین لوگ کے تم نہ تھے حکم سب جگہ تمہارا ہوتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ یہاں آخر کے اندریوں کے جان میں خد گئے اور اب تم بھی روتے اور میں بھی روتے تو ہی مند میں تمہاری داتی ہوں اور اگر اپنی بار تم میرا کہنا مان لو تو کچھ خام بن جائے تمہارا اور میرا بھی تو تم بھی چورا زیزے بچ جاؤ اور میں بھی بچ جاؤ نہ تمہیں نرکوں میں جانا نہ مجھ کو جانا دین لوگ کا نات کہاوے دین دیوترہ چیزا برما اتیار کے ساتھ اپنے دوست کو جیو آتما سورت منا رہی من اتنا دیرے دیرے سے من کو منا رہی کہیں بہت نہ جائے ناراج نہ ہو جائے روٹ نہ جائے بات نہ مانے تو بڑے چار محبت میں منا رہی سمس کی بار میرا ایک بات مانے کیا بات مانانا چاہتی ہے یہ غیر سمئی بات ہے ایک بات کیا مانانا چاہتی ہے ایک بچن مان لو رجی منی صوب پر حکم جلا دے جتی ستی سب گھیرا اور کیا تاریف پرتی ہے جیو آتما من کی کہ جسیوں پر منیوں پر جتیوں پر ستیوں پر تمہارا سب پر حکم تمہارے حکم کو کوئی نہیں چالتا ہے یہ تمہاری مہماتی لیکن آج تم جو ہے انجریوں کے بھوگوں میں جو گر گئے ہو کیا تمہاری دردسہ ہے اور کیا میری دردسہ ہے دولوں کی کیا حالت ہو رہی تم نہیں رو رہے میں بھی رو رہی ہوں تو اپکی بار میں نے کچھ سنا ہے تم میری بات کو مان لو تیرے بس سر نہ رہے اور چو گے کوئی تیرا حکم نہ پھیرا اور جیو آتما کہتی ہے من سر من رسی سب تمہارے حکم میں جس کو کہہ دو جو بات وہی حکم نہیں چال سکتے یہ تم تھے جب وہاں پر راج کرتے تھے تین لوگ کے مالک کے اور اب تم وہاں پہ آئے یہاں یا آگر کہ فضلیں کورے کچھرے ہیں کچھ اس میں ملتا رہی ہے کیا سیار سے محبت سے سمجھا رہی ہے اس من کو جس چاہے سیس جگت پھتائے اور چاہے سیس کرے نیبیرہ چاہے جس کو چاہو اس کو تم جگت پھتا دو جس کو چاہو اس کو پار کر دو سنگی جس نے دس ہجار برس تک اُلٹے پیر پر ٹنکر سپیچہ کی اور کچھ نہیں کھایا ہڈی ہڈی ان کی دکھائی دیتی تھی لیکن جرا سا جہا کولا بایا کہایا اور ان من ہرا برا ہوں گیا دس ہجار برس تک پیس جاگو شیجنوں میں خطک کر کہتے ہیں اے بکیوں منیوں جس کو تم چاہو پار کر دو اور جس کو تم چاہو اور مطا دو تمہارا سب کے اوپر ہے ایک پچھن مال لو بس ایک ہی بات مجھ کو کہنی ہے میں تمہاری دا سی ہوں تم میرے سوامیوں اے من میری ایک بات کو اکی بار مان ایسے مہمہ سنی تمہاری تاتے تم پہ کرونی کہتے ہیں یہ مہمہ میں نے سنی ہے کہ اس طرح ذلطین لوگ کے مالک تھے تمہارا سب پر حکم ہوتا تھا کوئی بات تمہاری چاہتے نہیں تھے یہ مہمہ جب سنی تو میں تم سے نہیں ہو رہا فراجمہ منت کرتا ہوں کہ یہ ایک بات یہ من تم میری مان یہ منی تو ہے سب کچھ کر رہا ہے اور کیا کرتا ہے کمنٹ کرتا گرول کرتا کام کرتا کھوٹ کرتا نوک کرتا مو کرتا یہ منی کا تو تارہ آئی ہے بہت کے بہت کے جو پھرتے ہیں من نہیں سوچنے دیتا ہے اندریوں کے دروازوں بدار کر کے کسیوں کا جب رس لیتا ہے تو اسے یہ تھوڑی کہ مجھے منکن کا گھاٹ پر آنا یہ اس کو کچھ نہیں ہے وہ تو ابھی تک سام تک ادھم کرتا تھا توپان کرتا تھا لیکن رات ہی وہ دو گھنٹے ہی کے بعد منکن کا گھاٹ پر آ گیا یہ اسے معلوم تھوڑی ہے یہ منی کا تو تو فادر کیا لیکن وہ جیو آتمہ جانتی ہے اس نے کہیں اس کانوں میں سن لیا کہ منکی تو یہ ہے دینا منکی مدد کے یہ صورت تم کچھ نہیں کر سکتی ہو اس لیے تم منکو منہ لو اس سے پرادنہ کرو اس کو سمجھاؤ اس کو براؤ مجھاؤ چوراسی کی بات بتاؤ نرکوں کی بات بتاؤ جلہ پرل کی پیڑا بتاؤ اور کسی طرح سے اس کو منع ملو کر کے ایسا بہکا ہوا دوسمن کسی لیے تو محمد صاحب نے کہا یہی من تو سیطان ہے اسی من سے تو لوگ تمام تباہ ہو گئے برواد ہو گئے اس من کو کاموں میں کرنے کے لیے بڑی بڑی جستیاں نکالی اور بڑے بڑے پوٹھے بن گئے لیکن من کسی کے کاموں میں آیا ہی نہیں من بغیر نام کے تو کاموں میں آتا رہی جب نام کی چوٹ پڑتی ہے نام میں سمشید نواز اس کے سام میں جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اس من کے چھٹڑے اُڑ جاتے ہیں اور اس من کو کوئی بیبست میں نہیں کر سکتا ہے وہی نام میں سکن جائے جب اپنے میں من کو فسا دے گا تو پھر نہیں کھڑتا ہے یہ ہے من جس کو منائے جا رہا سمجھائے جا رہا وہ جیو آتما ست پر اس کی انس ہے اور من یہ تو بیچ میں سے بکھیڑا کھڑا ہو گیا یہ یہاں پر موچ چوچ دے رہا ملتا ہے اس کو پچھنے جیو آتما سمجھاتی ہے یہ تن نگری اور تن نگری اور یہ تن نگری ناظوان اور تم کہدی ہو کر کہ یہاں پڑے ہو اور جلو مرن کی پیوڑا بھوگ رہے ہو نرکو اور چہراتی میں جا رہے ہو کیا ہے یہ کچھ نہیں ایسی صورت جب سمجھا رہی اس کو موچ اور نی تب اس من کو سمجھائے گی نیورت سہاں آنے والے جیو جرہ جرہ بھی چیز میں بریک جاتے ہیں وہ صورت کہتی ہے یہ ہے من مجھے پڑھگر نے یہ بتایا کہ یہ صورت تم من کو اگر ساتھ لے لے تو تو اپنے گھر کی طرف میں بھون جائے تو چلی جائے گی اپنے گھر میں پہنچ جائے گی اگر من کو تم نے ساتھ نہیں لیا تو تیرا جانا نہیں ہو تو من کو کیا چاہیے آنم اندریوں کے دروازوں پر من کیا لیتا آنم چھڑے اور من کو اگر کہیں افتحائی آنم اندر میں مل جائے دروازے پر بیٹھ کر کے وہ برم رند کا جب صورت جب امرت کا کھل جائے اور پینے لگے تو یہ چک ہو جائے گا پھر کچھ نہیں جائے پھر یہ من کیا ہوتا بس میں اور جیسے ہی سورج کی ہاں اور کھان کے پردے کھلے اور جب ادھر سے لائک آئی تو یہ بس میں ہو جاتا ہے پھر کچھ نہیں بسا پھر یہ صورت اس کے اوپر ابھی ہو گئی ابھی تو یہ صورت کے اوپر میں جیب آتما پر من آبی ہے من کا پورا عدکار ہے اور پھر جیب آتما کا عدکار من پر ہو جائے گا جو چاہے گی وہی کرائے گی جو نہیں چاہے گی وہ نہیں ہوگا تو جب جیب آتما کی طاقت مل جائے سکتی مل جائے نام کا آدھار مل جائے من کو رکھ مل جائے تو من بن جائے یہ تو آج میں اتنا ہی سناؤں گا یہ گھلو نے بتا دیا ہے اس لیے ہے من میں آپ سے پراثنہ کرتا ہوں ایک میری بات مالوں میں داتی کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ من کیا کہتا ہے اس صورت سے جیب آتما سے من کیا کہتا ہے اپنی حالت اپنی بات کیا بتاتا ہے کہ میں جا ہوں گیا اب یہ صورت میں کیا کروں کل بتاؤں گا میں آپ کو بدی بدان کے پاس تو آج کا سسنگ دن میں تو ہوتا ہی ہے یہ بات یہ ہے بچے بچے ہو باہر سے جو آئے ہوئے ہو نرنائی ہو گاؤں باسی ان دنوں میں آئیں گے ان دنوں میں دور دور سے پچیس پچیس تیس تیس میر سے لوگ پیدر چل کر کے آئیں گے یہاں تو آپ لوگوں کو بڑی سہودھانی سے رہنا ہوگا ابھی تو جو کچھ بھی آپ نے بولچال میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت کر لیا کر لیا لیکن اب اتنی باسا آپ کی ملائم ہو جانی چاہیے کہ جو گاؤں باسی آئیں گے وہ رات کو یہاں رہنا چاہیں گے میدان میں رہے کاری بھی کسی جگہ رہ جائیں وہ اپنے کپڑے اپنے لے آئے گے اب تو کوئی خاص گرمی جاڑا نہیں اب تو گرمی آگئی ادھر دو چار دن دھوپ پرتی ہے تو جاڑا کتم اس لیے وہ گاؤں باسی رات کو اپنے بچوں کو لے کر کے بھی آئیں گے تو آپ کو بہت ہی سطر قطعہ ان کے اٹھانے بیٹھانے کے کرنی پڑے گی میں اسی لیے انروز کرتا تھا کچھ دکانداروں سے کچھ کھانے پینے کی سامگری کچھ رکھے گے تو آپ کی جو یہاں رہے گی سب بھک جائے گی ایسی کوئی بات نہیں تھی